اسلام علیکم دوستو دوستو نوصاد بھائی کو لے کر ایک کافی بڑا اپ ڈیٹ سامنے آ چکا ہے نوصاد بھائی کا جو سفر ہے وہ ابھی اس وقت کہاں پر چل رہا ہے اور نوصاد بھائی نے آج کتنا سفر اپنا طے کیا ہے اور ابھی تک نوصاد بھائی کو پاکستان میں پہنچنے میں ابھی کتنا وقت لگے گا وہ سار جانکاری آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو ویڈیو کو پورا لاشتک دیکھیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں نوصاد بھائی کے سفر کے بارے میں جو نجارہ آپ کو بھی اسکین پر دکھائی دے رہا ہے یہ نوصاد بھائی کا ہے اور نوصاد بھائی کا سفر ابھی جاری ہے جیسا کہ یہ آپ کو اسکین پر دکھائی دیتا ہوگا اور نوصاد بھائی کا جو سفر ہے وہ ابھی اس وقت عمر سر میں چل رہا ہے جیہاں دوستو اور ابھی عمر سر سے یہاں پر جو یہاں پر ابھی اس وقت نوصاد بھائی رکے ہوئے ہیں یہاں سے دوری پاکستان کی آنے کے باغا بورڈر کی دوری ہے وہ تقریباً ابھی پچیس کلومیٹر کی ہے جی ہاں دوستو ابھی نوساد بھائی کو پاکستان تک پہنچنے میں تقریباً پچیس کلومیٹر کا سفر جو ہے وہ اپنا کمپلیٹ کرنا ہوگا اس کے بعد میں نوساد بھائی جو ہے وہ باغا بورڈر میں انٹر ہو جائیں گے اور بہت جل انشاءاللہ پاکستان میں پہنچ جائیں گے آپ سبھی لوگ ان کے لئے دعا کریں تاکہ ان کے سفر میں آسانی ہو اور نوساد بھائی نے لائب آ کر بتایا ہے کہ نوساد بھائی کہاں کہاں ہو کر جائیں گے اس میں ایک بہت ہی خاص ابڈیٹ انہوں نے بتایا ہے کہ ان کا جو سفر ہے وہ پاکستان میں ہوگا لیکن انہوں نے ایک کنٹری ایسی بتائی ہے جہاں پر وہ اپنے سفر کو نہیں کریں گے انہوں نے کہا ہے کہ اس کنٹری کا ہمارے پاس بیجا ہے لیکن بہاں پر ہم اپنا کسی کارن بس اپنے سفر کو اس دیس میں نہیں کریں گے بلکہ اس دیس کو ہم کروس کر دیں گے اور آگے کا اپنے سفر جاری کریں گے چلی سب سے پہلے ان کا ویڈیو ہم آپ کو دکھاتے ہیں انہوں نے کیا کیا کہا ہے اور پھر اس کے بعد میں بات کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ میں ابھی امرسر میں ہوں یہاں سے واغا بارڈر کے لئے پچیس کلومیٹر ہے انشاءاللہ میرا پاکستان اینٹری 29 کو یہ ہے مہینے 29 کنٹری ہے سکر 930 کنٹری ہے انشاءاللہ سب لوگ دعا کی جائے اور بھی دعا چاہیے انشاءاللہ میرا اگلا کنٹری پاکستان پاکستان کا باد ایران میں میں نہیں جا رہا ہے ایران کا کوئی ایشو کا وجہ سے میں ایران پر نہیں جا رہا ہے اوماں سے دبائی دبائی سے سعودی بات ایران کا وجہ لیا تھا اوہ ویشت ہے کوئی فائدہ نہیں اس میں اس کا باد میں سب لوگ یوٹیوب میں سب پوچھ رہا ہے نوشت بھائی دلی سے اتنا جلدی آمر سر کو کئی سا پہنچ گیا سب لوگ پوچھ رہا ہے اس کا کلیر کر رہا ہے میں دلی سے ادھر کو 65-50 کلومیٹر وان سے ادھر کو 20-22 ٹائم تک تھا میں آٹھ تارک میں نکلاتا ادھر سے میں ابھی جلدی سے پہنچ گیا پر دے 30-40 کلومیٹر چل چکا تو بھی 30 کلومیٹر چلنا تو بھی حرام سے 20 دن میں یہ پوچھنے کو ہو پائے گا بٹ میں 40-40 کلومیٹر کر چکا ہے اس کو اسے میں جلدی پوچھ گیا انشاءاللہ سب لوگ دعا کرو آگے پہ بھی دعا کرو السلام علیکم ورحمت اللہ جیسے دوستو اب یہاں اپنے نوشت بھائی کا ویڈیو دیکھا ہوگا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ نوشت بھائی کا سفر ہے وہ دن با دن اپنے سفر کو جو ہے 35-40 کلومیٹر کا سفر اپنا طے کرتے ہیں اس کے بابیود ابھی اس بقت امرے سر میں پہنچ چکے ہیں اور نوشت بھائی کا دو سفر ہے وہ انشاءاللہ بہت جل مکمل ہو جائے گا آپ سبھی لوگ ان کے لئے دعا کریں تاکہ ان کے سفر میں آسانی ہو آج کی ویڈیو میں نہیں ملتے ہیں پھر کسی نیش ویڈیو میں اب تک لیے اللہ حافظ